گوالیر جلے میں سانسد بھارت سنگھ کشوا اور پورب سانسد بیویک شیلکر نے آج اوپن جم اور پارک کا ادھارن کیا اس اوپن جم اور پارک کا لاب نہ کیول لائی سی کے کرمچاریوں کے پریوار بلکہ آس پاس کے رہنے والے انیرہواسیوں اور بچوں کو بھی ملے گا بتا دیں کہ ایک سمائے تھا جب سٹی سینٹر اسٹھت لائی سی آفیس کے بغل میں پڑے میدان میں سیور کے چیمبر اوفان مارتے رہتے تھے گندگی کا عالم یہ رہتا تھا کہ وہاں کھڑے ہونا بھی دوبر ہو گیا تھا لیکن سینئر ڈیویزنل مینجر خلیل احمد کے پریاس سے یہاں کی استثیتی بدلی انہوں نے اس جگہ کے کائے کلپ کے لیے نگر نگم و تتکالن سانسد بیویک شیز والکر کی مدد لی سانسد ندی سے سہیوگ ملنے کے بعد یہاں پر ایک اوپن جم اور چلڈرن پارک کا نرمان کیا گیا جانکاری کے مطابق سانسد ندی اور نگر نگم کے سہیوگ سے لائی سی کیمپس سٹی سینٹر میں یا اوپن جم اور چلڈرن پارک بنایا گیا ہے اسی کو لے کر سانسد بھارت سنگھ کشوا نے کہا کہ پورو سانسد پہلے ہی کئی پروجیکٹ کی روپ ریکہ بنا چکے تھے اس کے چلتے اب انہیں ایک سانسد کے روپ میں کارے کرنے میں آسانی ہوتی ہے آج بھارتی جیوان بھرمان نگم کی ورشت ہوارے پربندگی کھلیل احمد جی اس کا بچار اور آج سب کا بچار بہت بھی مجھوڑ بچار ہے اور جس طرح سے دیکھیں یہ سمائے کا سبتوکو وہی بیت پی کر سکتا ہے اس سمائے کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہو جگہ کا امیور بھی آپ نے بہت صحیح کی آئے آج یہ پسکائی کی بات یہ ہے ہر بیکٹی کو جنورت ہے ہر بچے کو ایوان کو سب کو جنورت ہے کہ جم کے ماتجم سے ایک اچھا جیبن جی سکے اور یہ اچھا کام ہوا ہے لیشت روپ سے میں سانسہ جی کا بھی سکتے سے اویرندن کرنا چاہوں گا کہ یہ کام نہیں جیسا ہمیں براسط کی بات چلے گی یہ بات صحیح ہے رائے دیت کی چھتر میں مجھے جہاں آلانی سانسہ جی کے جو کارکال کے کام ہیں ان کے دوارا جو سریاست کیا گیا گواریت کے برداز کے لیے کئی ادھکتر کاموں کا مجھے لوگ کارپن کرنے کا پرات ہوگا ہے میرے جیسا کارگاں تمہاری